میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشری جنک رہت سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پل مون رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یوگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤبھاؤں میں ایک سپسٹ درڑتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا عرض ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو ویجیانک رولوں میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی منہ استھتے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کیوں لگ بک ساتھ ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پیسٹھ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا کیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں 20 میں سے 19 لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ بے وے سے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اسپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹریشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشت سے اپنا ویابسائج جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن 20 میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپیت کرنا ہے لگ بھگ 20 سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ منمافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلبد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشاں میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل رکھتے ہمیشہ اسفلتا کے دشاں میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی رشاں میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکٹی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشاں میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی بالا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیں لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکشے پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکشے پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسیے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسثان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکشے ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن لیجئے آج دنیا میں کشل سیلزمین کی ویوشائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویوشائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی عصیم سمبھابنائے ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجیوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیمہ ریخہ سے کتنی اُچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہیسے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکش وہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھیرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دھوہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے ویچاروں میں کئی مدوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مدے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے ویچاروں سے بناتے ہیں ڈیزرائیلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتی ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناؤں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرینام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطوے کے چھا شکتے وکسط کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ قطن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھف ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیاموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے ریجنک نیام کا آدھار ہے کہ ول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائی بھید کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جورج برنات شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستیتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستیتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچا ہی پرستیتیاں خود بنائی یہ واسطوکتہ کتنی سکھت ہے اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے کہ ایک کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی طلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی واسط وقتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپ نہ کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے تا ہے وہ ان ستانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھرو سے مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے سدھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے ستھی غلط فہمی ہو بھے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش کے آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہادیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یدی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سفلتا اور سکھ سمردھی لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستشک ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنم سے ہی ملا ہوا ہے نیشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہوں میں مہتوپون ہیں وہ ہمیں نیشلکو پلدھیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنیں ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سب ہی انمول چیزیں ہمیں نیشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلا جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نیشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھکانچ لوگ اپنی کشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکشے اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلزمین بننا چاہتے ہیں کمپنی کے کشل اور سکری کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس لکشے روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگر چت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکشے کی دشاں میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرتی کے انیے نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزیک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرتی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کام کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشا میں اپنے لکشے کے بارے میں سوچئے ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکشے حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکشے تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمیہ کے دور کوئی یدی عوشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریک ڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا وگیان نے سواست اور اور لمبی عمر پانی کی دشہ میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ زمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائک موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں کرپیا اپ سائٹ بھی سنیے ہمارے سوچنے ویچارنے کے طریقے میں ہی یہ چمتکار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشہ رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھارے دھوکا آپ کا من مستش کہ ہی آپ کے سمپون ویکتتو اور جیون کو نردشت کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک کے نارے من ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن نام مانو مستش سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستش کے روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھرو سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمعے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھا نا آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمردھ کیوں لے جاتا ہے اسے جیون میں بے خوشیاں اپلدھ کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوشک کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آشش رجنک رہیسے اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشش رجنک کیوں کہوں اور رہیسے بھی کیوں کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہیسے تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھمان ویکتی نے اس براکرتک نیم کی سچائی پرمانت کی تھی اور بعد میں پوری بائبل میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسے سمجھا اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آشش رجنک ہے اور اسی وجہ سے یہ رہیسے بھی بنا رہا ہے میرا وشواس ہے کہ یدی آپ اپنے شہر کی گلیوں میں جائیں اور ایک ایک کر ہر ویکتی سے پوچھیں کہ سبھلتا کا رہیسے کیا ہے تو آپ کو مہینے بھر کی کوشش کے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطہوں میں اتکنت مولیوان ہے یدی ہم اسے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آسپاس کے ہر ویکتی کے لیے مہتپون ہے جیون کو نیرس اور اُباؤ نہیں بلکہ ایک اتیجنا پون ابھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صبح سبیرے نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند ویوسائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں نے ایک دینک کے سمپارک کا ویاکھیان سنا تھا انہوں نے انت میں جو کچھ کہا اسے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویوسائے میں میں نے کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرتی پر بیچ کا سمیہ ہمیں ایک رومانچک ابھیان کی طرح بیتانہ ہے سریسٹی کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشک نے اس رچائتہ نے سمیہ سمیہ پر اس رہیسے کا اُدھگھاتن کیا ہے کہ تم جیسا وشواس کروگے وہ تمہارے سمکش ستے بن کر اب ترد ہوگا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی یدی آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح بدل دے گی ستروین شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان ویگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کے کچھ نیم بتلائے تھے جو منشعے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انیوستووں پر ان نیموں میں سے ایک ہے کہ پرتیکریہ کی بلکل سمان اور وپریت پرتیکریہ ہوتی ہے یدی ہم اپنے آپ پر اسے لاغو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مولے چکائے بینا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تیس دنوں کے آپ کے پریوک کا نتیجہ بلکل اسی انوپات میں ہوگا جس انوپات میں آپ نے پریاس کیا ہوگا ایک ڈاکٹر بنے کے ڈی آپ کو کئی ورشوں تک کٹھن پریشم اور ادھین کرنے کا مولے چکانا ہوگا اسی طرح اوروں کو سمجھانے یا سہمت کرانے میں یا بکری کے ویویو سائے میں بھی ہماری سفلتہ اس بات پر اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاوناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس اور بیڑیوں کو کٹ پھینک نہ ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ 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 سیمہ ریخائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنہ سے بڑھ اور ساتھی اپنے لیے ایک نشیت اور سپش لکش نردھارت کرنے کے لیے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمجھ کونوں سے ویچار کرنے کا افسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھولی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاویت سمادھان کی پرک کر سکے یہ بشواش کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابط کے مارگ میں کبھی کوئی پرست تے آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ کو لکش کی اور لے جانے مارگ سپسٹ دکھے تو تتپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تتھے سے افغد کراتے رہنا ہوگا کہ آپ اپنی اپنی اپلبدیوں کے کشیتر کے بیچ و بیچ کھڑے ہیں اور چوتھی بات کہ آپ جو کچھ جیسا ہم سوچ دوسرا کلپنا شبد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی اڑان بھر نیتے تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگر چت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرطشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم سب کچھ نہ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ چیز سے بھائی بھی رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک کارٹ پر لکھیں جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ ہو آپ اپنی آمدنی دوگونی کرنا چاہتے ہوں یا ایک خاص پریمان میں روپیہ کمانا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ خوبصورت مکان چاہتے ہوں یا اپنے ویویوسائی میں کامیابی چاہتے ہوں یا پھر جیون میں ایک خاص مقام کی تم نا ہو آپ کو یا پھر پریوار میں زیادہ تالمیل اور اکتا کی اپنے کچھ کی تم رکھتے ہیں آپ اپنے کارڈ پر سپشت لکھئے کہ آپ کی کامنا کیا ہے یہ نشرت کر لیجئے کہ یہی آپ کا ایک ماتر اور سپشت اور شانت چت سے سوچ دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارڈ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلے بھی دیکھئے کارڈ کو دیکھتے سمجھے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی پہلی پرچورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پرچورتہ پر آپ کبھی اتنا ہی عدیقار ہے جتنا اور وں بہیانک اور نکاراتمک ویچار آپ کے من میں آئے تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا ویچار اس کی سجیو کلپنا من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمجھ بھی آئے جب آپ لگے گا کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی اپیقشہ نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرترشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس پرترشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ مستش کا نینترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہو چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچ نہ ہوگا جس کی ان مستش دنوں کی اس پریقشن عوضی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اتصاہی سکاراتمک رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے کرتے ہیں اس اکشن آپ ایک سفل رکھتی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ اس اکشن ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آجاتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتیق 100 میں سے 5 لوگوں میں آگے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت الجائیے اسے پوری طرح اس شکتے پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشنے جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرمو پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریکشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشنے پوچھو اور اس کا جواب تمہیں پرابت ہوگا کھوجو اور تم اسے پا لوگے دستک دو تمہارے لیے دوار کھولے گا کیونکہ ہر وہ ویقتی جو جگیاسہ رکھتا ہے اتر پاتا ہے جو دھونڈتا ہے اسے پرابت ہوتا ہے اور جو دستک دیتا ہے اس کے لیے دوار کھولتا ہے یہ شبد جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمتکاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں اُلج کر اسے سمجھنا شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پچھ لکشے ہوں اور اسے پورا کرنے کا بشواز بھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جڑے ہوں ان تیز دنوں کے دوران اپنا سربوتم پردرشن کریں جیسا اب تک آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکشے اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسد سمپادی کا اور لیکھی کا دروتھی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو ڈھونڈ دکالا اپنی پستک wake up and live میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنتن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سما گیا ہے اس طرح کام کرو مانو اسفل ہونا اسمباب ہے دروتھی نے اپنی پریقشن عوضی پوری ایمانداری اور وشواز سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ اولا دیا اب آپ تیس دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلئے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں گے کہ درڑ لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواز بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درڑ لگن وشواز کا ہی دوسرا نام ہے یا دی آپ کو وشواز نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یا دی تیس دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اصفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک بیچاروں سے پراجت ہو جائیں تو پھر سے شروعات کریں دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ان گنے چنے لوگوں میں پائیں گے جن کے سامنے کچھ بھی اسمپب نہیں ہے آپ اپنے کارڈ کو مت بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا ڈھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشت پاؤ کے دس تک دو اور دوار تمہارے دیے کھولے گا پریقشن کے دوران اپنے کھالی سمیے میں پریرک پوستکے پڑھیں یا آپ کے لیے کافی اوپیوگی رہیں گی جیون میں کبھی بھی کوئی مہانکاری بینا پریرنہ کے سمپن نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریقشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے شیرش بندوں پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا لکشے اپنے سامنے بلکل سپشٹ رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں گی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند نچت بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن نہ کریں اور مارک سے ہٹا دیں ہو سکتا ہے کہ پریقشن کو کٹھن جان کر کوئی کہے کہ میں اس کی چنتہ کیوں کروں دیکھئے جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھکچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنتہ بھے اور نراشہ سے بھرا ہو اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھی بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند نچت سفل اور سکاراتمک بنے کا اور اب ایک بات اور اکثر ایسی پرورتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے نہیں کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سنیں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے جن کا کہنا ہوگا کہ وہ اس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشنم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک دھنگ سے پیسہ کمانے کا سروتم طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اور سیواؤں کا ونمیں ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اسی انوپات میں آرثک لاب حاصل ہوگا جس انوپات میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے سفلتہ کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرینام نہیں ہے بلکہ اس کے وپریت سفلتہ کے پرینام سوروپ ہی ہم پیسہ کما پاتے ہیں اور سفلتہ ہمیں اسی انوپات میں حاصل ہوگی جس انوپات میں ہم پریشم کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلپد کرائیں گے ادھکانچ لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جبکہ سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفلتہ پرات کر لیں انیتہ اس آدمی کی کہانی کا ادھارن ہی بنے گا جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آنچ دو تب میں لکڑیاں ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرتی ایسا رویہ ہوگا ان کی سنکھیا کروڑوں اربوں میں ہوگی جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر کے دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ کے پاس کتنی پرچور سمپتی اور سمردھی آتی ہے سمردھی بھی پرسپر وینمائی کے نیم پر ہی آدھارت ہے کوئی بھی ویکتی جو سمردھی کے لیے پریشم اور یوگدان کرتا ہے وہ سویم کو سمردھ بناتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرینام آپ کو ان لوگوں سے نہ ملے جن کی آپ سیوہ کر رہے ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرتیکریہ کی سمان اور وپریت پرتیکریہ ہوتی ہے تیس دن کی پریقشن عوضی سے ایک ایک دن کر کے گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووتہ سے ماں پی جائے گی جو آپ نے لوگوں کو اپلبد کرائی ہے اور پیسہ صرف اس سیوہ کو ماں پنے کا ایک پیمانہ ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمردھ نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمردھ نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچاروان ویکتی اپنا بھاگ سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلبد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کمی کرنی ہوگی یہی وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا یدی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو درکنار کر سویم کو سمرد کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اس سے آپ سویم کو ہی درکنار کر لیں گے یہ بلکل سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا کچھ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا آپ اس نیم کو پلٹ سکتے ہیں ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچ یہ اسم بھو ہے ایک جانے مانے منو چکت سکتے ہیں سفلتہ پانے کے لیے چھے سوطری اپائے بتائیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکارات مک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سب کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنک جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے اس ستھان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچیں جو آپ سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکارات مک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے چاہتے ہیں اپنے وشای میں اپنی دھارنا کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل ویکتی کا انسرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ پر سویم کو رکھ کر سوچیں اور اس کا ابھی نیئے کریں مانف سب سب تا کے گیاد اتحاس کی شروعات سے ہی جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام ویکتی کے روپ میں جیون چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوھرائیں اور پھر دھوھرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتما ساتھ ہوتی چاہیں کی زیادہ سے زیادہ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ آشش کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون ویتیت کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے جیون جیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے گا اور چاروں اور سے سکھ سمردی کی ایسی ورشہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہت پون ہے کہ آپ کو شانت ہی ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو شانت آنند پون اور سفل جیون گتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سم مک ہے